وہ وہ آسمانی کتاب وہ ہر چیز کو اوورول کرتی ہے وہ اس گائیڈنس کو بھی اور اس سور سے بھی ہر چیز کو ہر چیز کو کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے یہاں سے لے کے عرش تک جنت دوزخ تک سفر کرلو تو قرآن جو ہے وہ ہر چیز کو اولٹ پا اولٹ سکتی ہے اس کے اندر طاقت ہے لیکن اس میں بھی پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ پہلے سے جو ہے آپ بتا بھی دیتے ہو کہ اب یہ ہاں میں آئے گا یا نہ میں آئے گا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں اس دخارن کار رہا ہوں آپ چیٹ میں پہلے بتا دیتے ہو تو وہ پھر اوور لیپنگ ہی ہو گئی اوور لیپنگ نہیں ہوتی پاور کے اوور لیپنگ کیسی ہے اوور لیپنگ کیسی ہے جو گائیڈ کرنے والے ہیں وہ بھی قرآن ہی سے کہیں سے گھومتے پھرتے آئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز ہے نا کدوسو کا ہے کوئی کسی کا ہے کوئی کسی کا ہے قرآن کی ہی گائیڈنس ہے نا وہ قرآن کی گائیڈنس ہے وہ اور قرآن خود گائیڈ کر رہا ہے جب آپ اس دخارہ نکال لے ہو تو اوور لیپ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا یہ چیز ہے نا اوور لیپ تو ہوتا ہی نہیں ہے اب اس کے اندر بھی سکول آف تھوٹن دو کہ آپ کی مرضی کی اوپر چلتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مرضی کی اوپر چلتا ہے کیونکہ اتنی ریاضت جب آدمی قرآن کی کرتا ہے چھے چھے آٹھ اٹھ گھنٹے تو جب وہ قرآن کھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا اپنا حکم بھی نافذ ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کی طاقت ہے پڑھنے کی کیونکہ خالی یہ تو نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں جھوم جھوم کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی جھوم جھوم کے پڑھنے سے آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا ہوتا ہے اگر آدمی ایک کاری جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ملائکہ اس کے اردگرد ہمنے لگتے ہیں گھومنے لگتے ہیں یہ چیز ہے نا لیکن یہ بات ہے کون سمجھے لوگوں نے اس چیز کو ختم ہی کر دیا ہے یعنی کہ وہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں دی ویلیوز آف یعنی کہ میسٹیسزم ویلیوز آف بینگ ایک کاری ویلیوز آف بینگ ایک حافظ وہ ختم ہو گئی ہے جس کو دیکھو یوٹیوب پہ مولویوں کی اور کیا کہتے ہیں اس کو حافظوں کی اور کاریوں کی اور سپیریچلسٹ کی اور میسٹکس کی صوفیوں کی جو دھجیاں اڑا رہے ہیں مگر اس سے کیا کہتے ہیں اس کو وہ اس سے ویلیوز ڈاؤن ہو گئی ہے کریڈبلیٹی چلی گئی ہے مگر کریڈبل اپنی جگہ ہیں جہاں دس کاری جنین ہیں وہاں دو خراب بھی ہیں جہاں دس صوفی جنین ہیں وہاں پہ پانچ تھگی بھی ہیں ہر جگہ ہوتا ہے